موسیقی 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 اس سے پہلے میں آج کا کلام جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک دل میں تھاؤٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں خدا آپ باب تو ہمیں سیکھاتے ہیں وہ کا کام وہ کلاب ہمیں دیتے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کے لیے دیتے ہیں کیونکہ پاک میں ہمارا اچھا استاد ہے لیکن دنیاوی طور پہ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے آمین دنیاوی طور پہ بھی کسی سے سیکھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جب ہم شگیرتیت میں آتے ہیں بڑا یہ بائبل کا بھی یہ قانون کا کہ شگیرتیت میں آنا بہت ہے کئی دفعہ ہم انتر بیٹھ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کریں اس کو بسکس نہیں کریں گے تو ہم سیکھ نہیں پائیں خوش لیے میں خدا ہم کا بڑا شکل گزار ہوں میرے والد ایڈر روبرٹ سینڈ اور پاسٹر مائیکل روبرٹ میرے استاد کتا کے بعد پاک پرو کے بعد ان سے بہت کچھ سیکھنے کیلئے ملتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے فاتر ہارٹ پیشنٹ ہے شگر پیشنٹ ہے بی پی ہائی ہوتا ہے پلیس آپ ان کے لئے دعا کریں وہ میرے لیے وہ میرا وہ ایک ہے میں ان جسا بننا چاہتا پلیس اپنی دعاوں میں ان کو یاد رکھیں اور اپنا ستار ٹوڑیں سینئر سے پاسٹرز کے پاس آئیں سیکھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہمیں آئے آج جس انمان پہ میں بات کروں گا میرا جو ٹوپک ہے آج کا اس کا انمان ہے اس کا مضمون ہے کیونکہ کانتے کا وقت آ گیا کیا ہے میں ساتھ رہیے گا کیونکہ کانتے کا وقت آ گیا میں کہا ہے میرے ساتھ اموس اس کا تیسرہ باپ اموس اس کا تیسرہ باپ اور سال دنی آئے آپ کے سامنے کلاوت کروں گا یہاں پہ لکھا ہے یقیناً خداوت کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا فید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارہ نہ کر لیں کیا لکھا جی یا پھر لکھا یقین جب یقین کی بات آتی ہے تو یقین کا مطلب ہے کہ خدا واقعی ایسا کرتا ہے اور جو بھی خدا کرتا ہے جو بھی وہ کرنے کو ہوتا ہے وہ پہلے بتاتا ہے اس نے اپنے نبیوں کو پہلے بتائے اور اپنا فید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارہ کرتا ہے اب پھید انگلیش اردو میں بیت اور اگریزی میں رویل رویل ریولیشن سے نکلا رویل سے ریولیشن نکلا اور اس کا مطلب ہے پھید پھید کا مطلب ہے زہر کرنا ناظر کرنا ناز فہش کرنا اور رویل جیسے انگلیش میں اس کا ہے ان ریپ کرنا اور کسی چیز کو باہر نکال کے دکھانا اور ڈسکلوز کرنا یہ مطلب ہے بھید کا اور خدا نے اپنے نبیوں کو جو وہ کرنے کو ہوتا تھا پہلے بتائے اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں جیگینر خدا ہوتا شکارہ کرتا ہے اور وہ اپنے پہلے بتاتا ہے وہ اپنے خدمت گزار نبیوں پر شکارہ کرتا ہے جیسے ہنوک پر اس نے ظاہر کیا اب ہنوک ساتھویں پشت آدم کے بعد تھا اور اس پر یہ ظاہر کیا یہودہ کا پہلا آمکت اس کا ایک ہی باپ ہے اور اس کی چوتھ نبیوں پر نبیوں پر لکھا ہے ساتھویں اس بات ہمیں یقین کرنا ہے کہ خدا ہمارا خدا جو ہے وہ جو کچھ کرتا ہے پہلے اپنے راتے منصوبے اور مکاشوہ کو اور اس بھید کو اپنے خدمت گزار نبیوں پر اشکارہ کرتا ہے یقین خدا کچھ نہیں کرتا جب تک بتا راتے پھر خدا نے ابراہام ابراہام کو بتایا جب وہ صدوم اور مورا کو تباہ کرنے جا رہا تھا تو اس نے اپنے دوست اپنے نبی کو بتایا بتایا اس کا اٹھانو باپ اس کی ستر وی کہتی ہے اور خدا نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا ابراہام سے پھشیدہ رکھو اس نے اس کو بتایا کیونکہ خدا نے اپنے دوست اپنے خدمت اگزار نبی سے پھید نہ چھپائے جو کچھ وہ کرنے جا رہا تھا اس کو اس سے اگا کی بلکہ اس نے اس پر اشکارہ کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے آج یہ دھنیا جو بابل بنی ہوئی اپتری کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے سمجھنا نہیں چاہیے کہ کیونکہ اب کاٹنے کا وقت آ گیا ہے ہم نے اس بابل سے نکل نہ ہے کیونکہ خدا آگا ہی دے رہا ہے کہ کوئی مقصوں کے ساتھ آئے گا کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے پھر یہ مسیح بھی کہا یہاں نرسول کی معرفت لکھی گیا اس کا پدر باب اور پدر نہیں آئے تھے اس پہ بھی بڑا زبرز بات لکھی اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں چاہتے کہ اس کا مالک مالک کیا کرتا ہے بلکہ تم نے تم نے میں بلکہ تمہیں میں اپنا دوست کہا تمہیں میں نے اپنا دوست وہ ہمیں اپنا دوست کہتا ہے وہ ہمارا دوست ہے اور دوست کسی سے اپنے دوست راز کو چھپاتا نہیں ہے اور اس نے ہمیں دوست کہا یسو مسیح نے ہم پر ناز اشکارہ کیے جو اپنے باپ سے وہ سنتا ہے ہمیں بتاتا ہے اس کے دوسرا پوشن پڑھیں اسی آیت کا اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی اس نے بتایا کہ آخر زمانہ میں کیا ہونے والا آگے چل کے کیا ہونے والا ہے اس نے اپنے دوست کو جو ہمیں دوست کہتا ہے اس نے ہمیں بتائے کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ وہ ہمارا اچھا دوست ہے اور جو باپ سے سنا اس نے وہ ہمیں کلسفر کیونکہ ہم اس کی خدمت گزار کیا ہے کلیسیا ہے اس کے خدمت گزار لوگ ہیں اب ہمیں ہوش کرنی ہے کیونکہ نبیوں پر زائد کر چکا ہے خدمت گزاروں پر زائد کر چکا ہے اور یہ اخیر زمانے کیا آخری پیغام یہ کلام مقدس کا آخری پیغام ہے کیونکہ کارٹے کا ورگ تھا پیس امسی نے اس کے بارے میں نکال میں سب مطی سور کی انجیل اس کا تیرہو باب اس کی آئی سے پڑھنے لگا بڑی کارٹے کی بات کیوں کی خدا وریا سوس اس نے اس بھید کو ہم پر زہر کیا یہاں بھی لکھا ہے اور کھیل دنیا ہے اور اچھا بیچ بات شہی کے فرزند اور کرنے دانے اس شریر کے فرزند ہے یہاں پہ یسوس نے واضح کر دیا کہ جو وہ کھیت جو ہے وہ دنیا ہے اور اچھا بیچ بات شہی کے اچھا بیچ بات شہی کے فرزند ہے اور کرنے دانے اس شریر کے فرزند ہے جس دشمن نے ان کو بویا وہ بلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے کون فریستے ہیں پس جیسے کرنے دانے جمع کی جاتے ہیں اور آگ بھی جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا واضح کر دیا جو باب سے اس نے سنے سنے ہم پر واضح کر دیا کہ کاٹنے کا وقت آگیا ہے اور اچھے دانے جو اس کے فرزند ہوگے جو اچھے کام کرنے والے ہوگے وہ اسمان کی باشی میں جائیں گے اور کروے دانے کام پہ جائیں گے ہمیشہ کی آر پہ دو طرح کی فصل ہے اچھی اور پوری فصل ہے کیا ہمیں اچھی فصل بننا ہے یا پوری اچھی بننا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آگیا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے اس کا وقت نزدیک ہے وہ کاٹنے کو ہے اچھی فصل بننا ہے پوری فصل نہیں بن آئی ہے یہ پیغام آہری زمانے کی لوگوں کے لیے ہے یہ پیغام ہماری آنے والی پشتوں کے لیے ہے یہ پیغام قسم کے ساتھ ہے اس پیغام کے ساتھ قسم ہے اور جب قسم کہہ کہ کچھ چیز کہی جاتی ہے تو وہ ہوتی ہی ہے ایسی ہی میرے کہا کہ یہ پیغام قسم کے ساتھ ہے یہ پھر لکھا ہے اور جس فرشتر کو میں نے سمندر اور خوشکی پر گھرے دیکھا تھا اس نے اپنا تہہنہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو اپنا آباد زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیز چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہو گی کس کی قسم کھائی اس نے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا جس نے سمندر اور سمندر کے اندر کی چیزوں کو پیدا کیا جس نے دنیا کو بنایا جو ہمارا کریٹر ہے اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہو کی کیونکہ کاٹنے کا وقت آگیا کیوں اب اور دیر نہ ہوگا مطلب اب اور زمانہ نہیں آئے گا کیونکہ ہم اخیر زمانہ میں اب اور زمانہ نہیں آئے گا ہم اخیر زمانہ میں ہیں اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ کھاٹنے کا وقت آگیا ہے اور اب اور دیر نہ ہوگی کیوں کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی اگر میرے ساتھ نکالے سفینیہ اس کا پہلا بار اور اس کی چودمی پندر میں آئے تو آپ پھر لکھیں خداعود کا روزہ عظیب قریب ہے خداعود کا روزہ عظیب قریب ہے ہاں وہ نزدیک آگیا ہاں وہ نزدیک آگیا اور لکھا وہاں پانچہ آج وہ وقت ہے اب اور دیر نہ ہوگی کیونکہ کھاٹنے کا وقت آگیا ہے اور وہ وقت آگیا ہے بلکہ وہ آ پہنچا آ پہنچے کا بلکہ دروازے پہ ہے وہ آ چکا ہے آ پہنچا سنو خداعود کے دن کا شور آج ہار طرف اس کی منابی ہو رہی ہے شور ہو رہا ہے پاسٹر سے باہر خدمت غزار جو روحے ہیں وہ چلا چلا کر کہتی ہے تو آپ آ کرو کیونکہ اس کا روز عظیب قریب ہے بلکہ آ گیا نہیں بلکہ وہاں پہنچا پھر بھی ہم سنتے نہیں اور آگے لکھا ہے زبردستہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رہا ہے روئے گا جب وہ آئے گا تو پھوٹ پھوٹ کر رہیں گے کہ یہ کیا ہوگی ہائے میں نے کیوں نہ سنی میں نے کیوں نہ اس کے کلام پر عمل کیا پھر اس کا دوسرے اس ہے بدرمیاد اور وہ دن کہہر کا دن ہے کیسے دن ہے وہ دن کہہر کا دن ہے دکھو رنج کا دن ہے دکھو رنج کا دن ہے برانی اور خلاپی کا دن ہے تلیقی اور اداسی کا دن ہے اور پھر لکھا ہے عبر اور تیرگی کا دن ہے وہ کہ عبر کا مطلب گٹھا چھا جانا اور کس کی تلیقی کی گٹھا کا دن ہو اس لیے کہہے اب اور دیر نہ ہوگی اب اس میں ایک بڑی خبر بڑی اگاہی اس زمانہ کے لیے اس کلیسیا کے لیے ہمارے لیے خدمت گزاروں کے لیے ہم سب کے لیے دوسرا تنسلی کیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسی اور چوتھ کہتی ہے کسی طرح سے کسی کے فریم میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے پرگستگی نہ ہو وہ گناہ کا شخص یعنی حلانگت کا فرزان ظاہر نہ ہو کسی کے فریم میں نہیں آنا کیا مطلب ہے کسی کے فریم میں نہیں آنا کوئی بتا سکتے ہیں جی کوئی بتا سکتے ہیں جھوٹی تلیم کے فریم میں نہیں آنا جھوٹی نبیوں کی تلیم میں نہیں آنا کسی کے فریم میں نہیں آنا کیونکہ لکھا جب تک برگشتگی نہ ہوگی وہ علاقت کا فرصان سائلہ برگشتگی کیا ہوتی ہے مغاوت کرنا انحرف ہونا اور اصل راہ سے ٹال جانا مگہ گناہ میں گر جانا اصلی تلیم سے ہٹ کر بائٹن مقدس کی تلیم سے ہٹ کر کسی اور تعلیمات میں چلے جانا اپنی راہ سے ہٹ جانا اصلی راہ کو چھوڑ کر طریقی کی راہ کو پکر لینا یہ ہے برگشتگی آج ایسا ہے آج ایسا ہو رہا گناہ جیسے جیسے کلام کی روشنی ہے اسی طرح طریقی بھی بہت ہے گناہ بھی بہت ہے اس لیے پھر لکھا جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا مبود کہلاتا ہے مبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا کھڑاتا ہے آج ہماری دور بڑے ہونے کی آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ دوسرے سے بڑے تھلائے جائے ہمیں کو سینئر کہہ کر بکارے اور اگر میں مبشر ہوں ایلیڈروں مارزو کے ساتھ تو مجھے سلاحہ جائے مجھے تھلائے جائے مجھے اس سے اوپر کیا جائے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا آج میرے خدا کے مقدس میں بیٹھ کر ہم کل تعلیمات بولیتے ہیں بہت سری ایسی ابھی آپ سرچ کریں گوگل پر ایسی تعلیمات ہیں جو ہیکل میں بیٹھ کر ظاہر کی جاتی ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہم بائبل کو دور مرور کر اپنی ورس ان کی اس کی ورسز کو اپنے ساپ سے اپنے مطابق دور مرور کر بیش کرتے ہیں اس لئے کہتا ہے کہ کسی کے فریم میں نہ آنا کیونکہ کاتھلے کا بھٹ بھرکستگی کی وجہ کیا ہوگی یا کیا ہے موسیط موتیس اس کا تیسا باپ اس کی پاکتیاں میں لکھے وہ دیندر کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کی اثر کا قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا کئی دفعہ ہم موسیط تو بہت پریز دلاللڈ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے دعا کیے جا رہے ہوتے ہیں ہماری وضع تو روحانی ہوتی ہے دینداری لگتی ہے ہماری اختر سے لیکن ہم منتر سے اس کے ساتھ رہ گیا جائے اس لئے کہتا ہے کلاب کہتا ہے کہ تم موں سے تو مجھے خداوند خداوند پکارتے ہو مگر تمہارے دل مجھ سے دین عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب قانون انگلیش میں لو اور برگستہ نہیں ہونا میرے عزیزوں بیدینی سے نکلنا ہے دین میں آنا ہے قانون میں آنا ہے لاکھ قانونیت میں نہیں جانا اور اچھی فصل بننا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا اب وہ بھادلوں پہ آئے گا اب وہ بھادلوں پہ آئے گا پہلا بھکا شباہ کا پہلا باپ اس کی شیاطیت میں لکھا ہے دیکھو دیکھو بھادلوں کے ساتھ جلد آنے والا ہے اور آنکھ آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھہتا تھا وہ بھی دیکھے گی اور زمین پر کے سب کے بھی اس کے سبب سے کیا کریں گے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین بے شک کا مطلب ہے کہ یہ ضرور ہوگا یوہاں نارف نے یہ پیغام میں دیا ہے کہ دیکھو وہ بھادلوں کے ساتھ آئے گا کون کو دیکھے گا ہاتھ آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھہتا تھا وہ بھی دیکھے گا بے شک میں بتا چکا کہ ضرور ہو اس کا مطلب ہے کہ ضرور ہو بکاش کہ اس کا باہ بائیس ماں باہ اس کی بار کی ایک کی ہے خدا ہوئے اسمسی نے خود فرمایا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے قوم کے موفق دینے کی اجر میرے پاس ہے اب وہ کاٹنے کو آنا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آگے آئے مرسا دیکھیں کیوں میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ کاٹنے کا وقت آگیا ہے اب وہ بادلوں پہ سواری کر کے آ رہا ہے مکاش فاؤس کا چوتھ ماں بادلے سواری یہ پہ یہ پہ لکھا ہے پندروی آئے سے پھر ایک اور فریٹے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے پڑی آواز کے ساتھ بکار کر کہا کہ اپنی طرح تی چلا چلا کر کٹ کیونکہ کٹنے کا وقت آگیا اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ میرے زیزو وہ بادلوں پر آ رہا ہے اب وہ اپنی درانتی کو ڈالنے والا ہے وہ اپنی پکی ہوئی اچھی فصل کو کاتنے والا ہے آئے اس میں شامل ہو تاکہ ہم پہلی فصل میں کاتے جائیں اور یہ فصل جو ہے وہ کہاں ذرہے زہیرہ ہوگی وہ یہ فصل جو پہلی بادلوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ جو کاتے گا یہ فصل دیں یرشنم میں زہیرہ ہوگی کھتے میں نئی شنم میں وہ فصل جمع ہوگی کیونکہ وہ آپ اجر دینے آ رہا ہے کیونکہ کاتے کا وقت لکھا ہے آگے ہے کیونکہ بادل پر بیٹھا ایک ہی ہے پہلی کٹائے کھتے میں جمع ہوگی اور یعنی اچھی فصل جیرشنم میں جمع ہوگی اب دوسرے ہی کٹائی کا کیا ہوگی اس کی سترمی آئی دگر پڑے پھر لکھا ہے پھر ایک فرشتہ ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو اسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز دراتی تھی یہ کہاں سے نکلا اسمان پر تو نہیں لکھا مقدس میں سے نکلا اور اس کے اثمان ہے اس کے پاس بھی تیز دراتی تھی پھر ایک اور فرشتہ کربانگا سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا اور اس نے تیز دراتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی دراتی چلا کا زمین کے اگور کے درخت کے کچھیں کار لے کیونکہ اس کے اگور بلکل پکے ہیں اور اس فرشتہ نے اپنی دراتی زمین پار رہا ہے ڈالی اور زمین کے اگور کے درخت کے پسل کار کر خدا کے کہہ کے بڑے حوز میں ڈال دی اور شہر کے پر اس حوز میں اگور رہ دے گئے اور حوز میں سے اتنا خون نکلا کہ کھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور یہ سولہ سو فلانگ فلانگ تک پھل بھیک نکلا اب جو دوسری فصل ہیں کڑوے دانے کے جو جو ابلیس کے فرزند ہیں ان کو خدا کا کہہ کہ حوز میں ڈالا جائے گا روندہ جائے گا آگ اور چھیل کی گھردک میں ڈالا جائے گا یہ دوسری فصل ہیں میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ پہلی کٹائی میں شامل ہو کیونکہ وہ بات لو پر آنے والا یقین ہے وہ آج ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے یقین ہے وہ آج جو بات وہ کرنے کو ہے وہ ہم پر آج عشقارہ کر رہا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہو جائیں سنبھل جائیں کیونکہ قاتلے کا وقت آگے ہے رومی اس کا تیرنا باپ اور اس کی گیانیت کہتے ہیں اور وقت پہنچ اور وقت کو پہچان کہ ایسا ہی کرو اس لیے کہ آپ وہ گھڑی آپ پہنچیں کہ تم نیند سے جاگو جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے اب جاگنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری نجات اب اور کیا ہے نزدیک ہے ہمارا نجات اور نزدیک ہے جو ہم کو لینے آگا ہے اور بارمیت میں لکھا ہے جیسے دن کو دستور ہے کہ شاہست کی سے چلیں نہ کہ ناج رنگ اور نشہ بازی سے نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے اور نہ جگڑے اور حسس سے جیسے دن میں ہم پرس موم رہتے ہیں اور دن میں ہم پرے کام نہیں کرتے کیونکہ یہ خطشہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے سارے کام ہم رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں آئیں اس طریقے سے نکلیں جیسے دن کا دستور ہے دن میں کوئی نشہ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا اور پلیس میری ریکویسٹ ہے آپ سے خدا امد کے کلام کو سنیں یقیناً وہ آج آپ سے ہم کلام ہے اور خاص جو بات ہے لکھا ہے چوتھوی ایت میں بلکہ خدا و یسو مسیح کو پہل لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نام آئے یسو کو پہلو اور اس کی پہلی کے ٹائی میں شامل ہو کیونکہ فصل پک چکی ہے اور کیونکہ کاتنے کا وقت آگیا ہے اب وہ آئے گا اپنی اچھی فصل کو کات کے اپنے ساتھ لے جا کر نئی اشنم میں رکھے گا یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تا کہ اپنا پھیل اپنے بندوں پر ہشکارہ نہ کرنے آج ایک حید ہمارے لیے آج اس کو سمجھیں تاکہ ہم ہلاکت کی طرف نہ جائیں بلکہ ہم خدا کے فرزانت تیرنا کے ابلیز کے فرزانت آئیں پہلی کٹائی میں شامل ہو آج خدا کا کلام ہمارے لیے ہے میر لیے ہے آپ کے لیے ہے آئیں جس پر عمل کریں لیکن کٹائی کا وقت آگے ہے پہلی کٹائی پہ شامل ہو مجھے اور آپ کا ملکہ دیں آبی